بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھا سلوک کیا اس سب کا خلاصا یہ ہے کہ مسلمان وہ لوگ جو ہندوستان میرے رہے تھے انہوں نے مسلمانوں نے انہیں ہندوستان میں جو مسلمان تھے انہوں نے ہندو وہ لوگ جو ہندو تھے ان کے ساتھ نہایت بہترین اور اچھا سلوک کیا مگر وہ کفر کی وجہ سے غلبے کی وجہ سے کفر غلبے کی وجہ سے وہ مسلمان ہمیشہ انس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب کفر الہات کے غلبی کی صورت میں مسلمان ہمیشہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے اکبر کے حد میں مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ دین کی ترویج کیلئے دین کی ترقیق کے لیے اٹھ گئے اور مرہتے اور انگریز کے دور میں پھر یہ نہیں یہ تو اس وقت اٹھ گئے اور پھر انگریزوں کے دور میں سلطان حیدر علی اور ساتھ ساتھ سلطان حیدر علی کے ساتھ ساتھ پھر کون سلطان حیدر علی کے ساتھ ساتھ پھر اور کون اٹھ گئے تو ان کا نام کیا تھا سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹھے سلطان ٹیبو نے ہندو اور انگریزوں کا یعنی مردانوار مقابلہ کیا شاہ علیہ اللہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی نے اخلاقی اور معاشرتی برائیت دور کرنے کیلئے انہوں نے بہترین قربانیاں سر انجام دی اور بہترین قربانیاں پیش کی اٹھارہ سو پچاسی سوی میں ہندو نے اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے کونگریز کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے مقابلے میں انہی سو چھائے سوی میں کلہ مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ تنظیم بن گئی ساتھ ساتھ پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی یعنی یہ یہ باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی باتیں ہیں پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی چونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا ظاہری بات ہے کہ جب ترکی نے لیکن اس میں ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا ایک ایسی شکست سے یہ ترکی ملک دوچار ہوئا تھا چونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اس لئے انگریزوں نے ترکی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ظاہری بات ہے کہ انگریز کے خلال جب وہ کھڑے ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے اس سے کافی تکلیب پہنچی ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کو تکلیب اس لیے پہنچی کیونکہ یہ بھی مسلمان اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان تو اسی وجہ سے انہوں نے مولانا محمد ری جوہر اور مولانا شکر علی کی قیادت میں یعنی سرکردگی میں قیادت میں لیڈرشپ میں تحریک خلافت شروع کی یعنی خلافت تحریک شروع کی تحریک کیسے کہتے ہیں وہ لوگ جو حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ حرکت پھر کسی تحریک کا حصہ بن جاتی ہے یا حصہ بن جاتی ہے تو پھر بلکل اسی زمانے میں ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کیلئے پھر عرض کیا وہاں تو ان کے ساتھ یہ ہوئے مسلمانوں کے ساتھ یہاں پہ جتنے ہندو تھے دونوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ براصل کیا کہ یہاں پہ سکولوں میں ان لوگوں نے یعنی شدی کی جو تحریک تھی اور انہیں پھر ختم کرنے کے لئے سنٹن کی تحریک بھی شروع کی تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے اصل میں یہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو انہیں جان بوچھ کر اور بزور یہ ہندو بنا رہے تھے پھر انیس سوٹائی سیسی میں یعنی نہروں نے پھر انیس سوٹائی سیسی میں نہروں نے یہ رپورٹ میں مسلمانوں کے لئے الہدہ نماندگی کا اصول جسے ہندو بارہ سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بلکل نظرانداز کر دیا مطلب یہاں پہ جب انیس سوٹائی سیسی میں یعنی نہر رپورٹ میں مسلمانوں کے لئے الہدہ کی یا الہدہ یہ الگ نماندگی جیسے پرپریزنٹیٹیف کا اصول جسے ہندو اصول اصل کی جمع ہے جیسے ہندو بارہ سال پہلے تسلیم کر چکے تھے مان چکے تھے بلکل اگنور کر دیا اس سے مسلمانوں میں پھر ظاہری بات ہے کہ غصہ پیدا ہو گیا اور وہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی لئے ابھی ایک الگ ملک آزاد کرنا چاہیے کیونکہ انیس سو تیس میں اکبال مطلعہ نے الگ وطن کی تجویز پیش کی سجیشن پیش کی اور پھر انیس سو چاریس سیسی میں قرار دا دی پاکستان کی منظوری بھی دے دی گئی اس طرح چودہ کس انیس سو سنتار جیس سیسی کو قید اعظم قید اعظم کی پرخلوص قیادت لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا اور نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کو ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا تھا اور بنانا پڑا تھا اور فلاہی ریاست بنانا تھا اس لیے ہر قسم کے تعصوب اور نفرت اور گروہ بندیوں سے یعنی ایک الگ سائٹ پہ رہ کر پاکستان کی ترمی اور ترقی میں برپور حیثہ لینا چاہیے مطلب اس کا یہ ہے کہ تبی پاکستان ایک مضبوط توانا ملک بن جائے گا تو اسی وجہ سے یعنی یہ جو حلصہ جس کا ہم نے ذکر کیا تو اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہندو تھے وہ سنسیر نہیں تھے یعنی مسلمان تو ان کو یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن اصل میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے نئے صافی بردنے کی کوشش کرتے تھے اور تو یہی باتیں ہیں تو اس سبق کا خلصہ مکمل ہو گیا ہے اور میرے سنب پہ نئے ہرانے آلوانے آلوانے والوں کو چاہئے کہ مجھے لوگر صرف بھی کریں اگل تب تکیل اجازت چاہتا ہوں اگلے وقت سے تب تکیل اجازت چاہتا ہوں اللہ عنہ کے احبان مجھے